ملکی اور غیر ملکی سطح پر کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے اور معاشی مسائل کے حل کے لیے بہترین اقدامات بھی کیے جائیں گے انہوں نے مزید جو باتیں کہیں ہیں جس کے اوپر ہمارا بنیادی سوال بھی ہوگا اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ذریعی اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہیں منامہ اقبال اور قائد آزم کے وزن پر عمل کر کے پاکستان میں ترقی میں کردار ادا کریں گے اور مقررہ مدت میں پاکستان کی ترقی کی بنیاد رکھنے کی کوشش بھی کریں گے یہ اہم بیان نگران وزیر آزم کی جانب سے آیا ہے جس پر ہم اپنے مہمانوں کا پوائنٹ آف یو جانیں گے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو بات نگران وزیر آزم انوان اللہ کاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم قائد آزم اور علامہ اقبال کے وزن کے مطابق پاکستان کو ترقی کی جانب لے کر جائیں گے تو کتنا آسان ہوگا قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے وزن کے مطابق جو ہے وہ ملک کے ترقی کی جانب لے جانا اور علامہ اقبال جو امیدیں رکھتے تھے اپنے نوجوانوں سے کیا آج کا پاکستان قائد اور علامہ اقبال کے پاکستان کے مطابق بن سکے گا یا نہیں بن سکے گا کتنی مشکلات درپیش ہیں معاشی صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے اپنے مہمانوں سے جانے گے ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے اس بیان پر جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تعرف کر آتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سینیا اینویس نصر مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سر خوش آمدید کہنا چاہوں گے آپ کو پروگرام میں چیئرمن تحریک جوانان پاکستان عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرنا چاہوں گی کچھ ہی دیر میں ہمیں سابق صدر سپریم کورٹ بار امان اللہ کنوانی صاحب بھی جوائن کریں گے نصر مرزا صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو بیان سامنے آیا ہے نگران وزیراعظم کی جانب سے کہ ہم قائد اور علامہ اقبال کے پاکستان کے مطابق ان کے ویجن کے مطابق پاکستان کو لے کر چلیں گے آگے اور اس کو ترقی کے جانب لے کر جائیں گے کتنا مشکل ہوگا یہ مشکل تو نہیں ہے بلکہ ناممکن ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنا وزیراعظم انوار اور کاکر صاحب کا جو بائیو ڈیٹا ہے جو ان کی دیکھنے کی کوشش کیا ہے ریسرچ کیا اس کے اوپر بلال میں زیادہ تفصیل میں تو کسی اور وقت میں کروں گا گفتگو لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو انہوں نے جو قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا نام کا جو سہارا لیا ہے یہ بتا دے خود ایک خوشاہند بات ہے کہ کوئی آدمی علامہ اقبال کو بھی یاد کر رہا ہے اور قائد اعظم کو بھی یاد کر رہا ہے اب ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ تو قائد اعظم محمد علی جنہ کی جب میٹنگ ہوتی تھی کیمنٹ کی جب میٹنگ ہوتی تھی وہ چاہے بھی کسی کو نہیں پلاتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی کیا ان کے گھر میں چاہے نہیں بنتی ہیں تو اب ایسی صورتحال میں قائد اعظم کو فالو کرنا ولی اللہ بننے کے برابر بات ہے صحیح آسان کام نہیں ہے قائد اعظم نے تو جتنا بھی پیسہ میں ایک زمانے میں حلی کر گیا اور وہاں پر مجھے ایک پروگرام کی سداد کرنی تھی جو وہاں کی ڈیویٹ تھی اس پر وہاں پر ایک کنیڈی ہال ہے آڈیٹوریم ہے کینیڈی کے نام سے آڈیٹوریم ہے تو پھر وہ ایک آدمی ایک بچے نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں لیکن رات کے بعد دکھائیں گے تو ہم نے کہا اچھا جی جس وقت بھی آپ دکھائیں دکھا دیں تو وہ ایک ہمیں ایک ایسے بلوگ میں لے گئے جس کے اوپر ایک سلیب لگیا ہوا تھا لیکن اس کے پر مٹی چڑی ہوئی تھی تو مٹی اس کو لے پی گئی تھی تو اس کو ہٹایا تو وہ بلوگ جو تھا قائدہ محمد علی جنہ نے وہ بلوگ بنا کے دیا تھا تو اب مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ تو خدمت گزار لوگ تھے پیسے اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے بلکل ایک پر نہیں ہے لیا قدر خان پر چلے جائیں اپنے سائی دولت دے دی وہاں جو اپنا انڈیا میں جو انٹرہ گھر تھا وہ پاکستان کی امبیسی بنا دی وہ تو ایک عجیب لوگ تھے وہ قرون اور علیہ کے مسلمان تھے اور وہ بات کرتے تھے اب جب جب آدمی کو یہ بات کرتا ہے سوٹ بوٹ میں پہن کر ہم جیسا آدمی جو کہ بنیگار آدمی ہے وہ ٹائی پہن کر باتیں کرتا ہے صحیح تو وہ یہ بات جب قائدہ تم سے کسی نے کہا کہ صاحب آپ جب جیسے وہ اسمبلی میں جب وہ پہلی اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے گئے انہوں نے کہا صاحب دیکھی یہ پہلی اسمبلی ہے تو اس میں آپ کو مسلمانوں کو لباس پہننا چاہیے صحیح تو اسی وقت انہوں نے حکم دیا کہ وہ شروعہ نہیں تیار کی جائے کراکلی ٹوپیٹوہ تیار کی جائے اور شروعہ تیار کی جائے تو وہ اس طرح کا طریقہ کار ہے جو کہ وہ آدمی کوئی آدمی کر سکتا ہے تو وہ اس کو بڑی قربانی دینی پڑے گی ٹائیوں سے آزاد ہونا پڑے گا یہ تو آپ کا پوائنٹ آگیا کہ بڑی قربانی دینی پڑے گی لیکن جو نگران وزیراعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر بھی کیے گئے وعدوں کو پورا کریں گے تو کیا بیرون ملک سرمایہ کاروں کو اعتماد میں لے سکیں گے نگران وزیراعظم دیکھئے بنیاری طور پر بڑیانی دیکھی آپ نے کل جو گفتگو کی تھی بہت ایک تاریخی ہم نے وہ پروگرام کیا ہے آپ کا پروگرام جو کل تھا جی جی سر اس میں ستتر فیصد کمی آئی ہے انویسمنٹ میں اور اس کے علاوہ جو جو آپ کا بیرون ملک میں جو آپ کے پیسے بھیجتا ہے اپنے ماں باپ کو بھی وہ جو پہلے طریقے سے جو بھیجتا تھا بینکوں سے بھیجتا تھا تو وہ پیسے جب آتے تھے تو وہ ریکارڈ پر آ جاتے تھے اس کو حکومت پہ اعتباد تھا اب وہ پیسے تو بھیج رہے ہیں خفیہ طریقے تو بھیج رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ آپ عوام کا اعتماد بہال نہیں ہوگا وہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہوگی سر آپ کا پوائنٹ آگیا جو بات انوار رقص آپ کر رہے ہیں کیا لگ رہے ہیں آپ کو کیا نگران کابینا میں عہدے جو ہیں وہ تجربہ کار لوگوں کو دیئے گئے ہیں کیا ریچ کریں گے آپ نگران کابینا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا پہلے تو دیکھیں جو لوگ ہیں ابھی تک آئے سامنے بظاہران تو وہ قابل لوگ ہی ہیں لیکن ٹیکنو کریٹس کا اور جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے گراؤن کے اوپر ان کی جو جڑے ہوتی ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتی ہیں اس لیے ان کے کوئی سٹیکس نہیں لگے ہوتے اور جب کسی کے سٹیکس نہ لگے ہوں تو پھر اس کی کوئی زیادہ جس کے اوپر کہتے ہیں نا ریلائیبلیٹی آپ اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے خاص طور پر جب وزیر آزم ہم اس سوچ سے باہر آ رہے ہوں کہ ہم نے ایک نا قائد عظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعمیر کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ایسے میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو متنازہ ہیں اور کئی ایسے پاکستان میں لوگ موجود ہیں میرے خیال ہے پاکستان اچھے لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے اور جو اچھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے تو کوشش کی جا سکتی تھی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص سرکل سے ہم باہر نہیں نکلتے اب جیسے جو ہمارے مادد علی صاحب ہیں ایڈوکیشنسٹ ہیں بہت اچھے ہیں لیکن ان کو یوتھ افیرز کی منسٹری دی گئی ہے ابھی ان کے سارے باریش ہیں اور داڑی کے بال بھی سفید ہیں تو یوتھ منسٹری اور میرے خیال میں یوتھ بہت ایک ایک امپورٹنٹ منسٹری ہے آج کل کے دنوں میں جب ایک فضاء بلکل مختلف ہے جب دیکھے دوسری جفعہ جو ابھی جیسے مزر صاحب نے بات کہی ہر چیز نہیں ہوتی ہر چیز ممکن ہے اور لباس اور یہ بات معمولی باتیں ہوتی ہیں کیونکہ لباس جو ہے قائد کے بھی بہت خوبصورت لباس پہنتے تھے دنیا کے پہلے ویل ڈریسٹ دس لوگوں میں جو تھے وہ ان کا شمار ہوا کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ لباس کی بات نہیں ہوتی لیکن اصل بات یہ ہے کہ فلسفہ خودی جو علامہ اقبال کا تھا کیا اس کو جو ہے نافذ العمل کیا جا پائے گا کیا ہمیں مغربی تسلط سے جو ہے وہ بہار آکے ہم آزادانہ اور خودمختارانہ پالیسی بنا پائیں گے یہ ہے سوال دوسرا ہے قائد کا قائد کا ایک ذاتی کیریکٹر جس کا مرزا صاحب نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا لیکن ایک کیریکٹر ان کا دوسرا بھی تھا اور وہ تھا ان کا اسلامی جو کہ سندھ مدرست الاسلام سے وہ پڑھے دیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ لنکنز انسٹ پڑھ کے آئے اللہ علیہ وسلم قصد سے پہلے تھا اور جہاد کے ذریعے انہوں نے کشمیر حاصل کیا تھا کیونکہ انہوں نے حکم دیا تھا تو کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر کیا قائد کی پالیسی ہم جو ہزار سالہ جنگ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنگلوں میں پہاڑوں میں میدانوں میں سہراؤں میں جنگ لڑیں گے حد تک کہ دشمن اٹھا کے بہرے عرب میں نہ پھینک دے پھر افغان پالیسی ان کی کیا تھی انہوں نے تو پردن پالیسی کو نگران کابینہ جو ہے یا نگران وزیراعظم وزیراعظم پر عمل کر پائیں گے یا نہیں مختصرا یہ جانا چاہیے ہوں دیکھیں نگران کابینہ جو ہے کابینہ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ کوہرنس ہو ان کی اور وزیراعظم کے درمیان میں وزیراعظم صاحب ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کو پہلی دفعہ میرے خیال میں ان کے ساتھ رابطہ ہوا ہوگا تو وزیراعظم صاحب جو ہے وہ جب تک کہ ان کو جانیں گے بہت سارا پانی پولوں کے نیچے سے بہ چکا ہوگا میرے خیال ہے اتنا آسان ٹاسک نہیں ہے لیکن ناممکن کچھ نہیں ہوا سر آپ کا پوائنٹ آگیا ہے پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں کیا نگران سرکار قائد اور علامہ اقبال کے وزن پر عمل کر پائے گی تین پرسنٹ کو لگتا ہے جی ہاں کر پائے گی جبکہ نائنٹی پرسنٹ اس کی نفی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ناظرین ہمیں ایک بریک کے جانب بڑھیں ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کے جانبے اور بات کریں گے سابق وزیراعظم شہباز شریف کے حوالے سے جن کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہر صورت اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہوں گے اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر منڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیراعظم بنیں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف میرے لیڈر ہیں اور میں ان کا کارکن ہوں بطور وزیراعظم سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ سولہ ماہ کی محنت کر کے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے بنیادی سوال اپنے مہمانوں کے سامنے ہم یہی رکھیں گے کہ جس طرح سے سابق وزیراعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سولہ ماہ کی انتھک محنت کی اور اس کا صلح بطور وزیراعظم انہیں یہ ملا کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا تو کیا واقعی بطور وزیراعظم جو ہے وہ شہباز شریف کی کارکردگی سابق وزیراعظم سے زیادہ اچھی رہی ان کا کیا کہنا ہے اپنے مہمانوں سے جان لیتے ہیں نصرط مرزا صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو بیان سامنے آیا ہے سابق وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہ سولہ ماہ کی انتھک محنت کی اور زیادہ سے زیادہ کوشش یہی کی کہ ملک کو خوشحالی کی طرف لے جاؤں اور بطور وزیراعظم میرے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا تو کیا ان کی کارکردگی واقعی بہت اچھی رہی دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ یہ ڈیفالٹ کا تو کوئی آپشن موجود ہی نہیں تھا اگر ڈیفالٹ آپ کر جاتے تو پھر آپ کو پھر کوئی بھی آدمی آپ سے پیسے نہیں پیسے نہیں مانگ سکتا تھا وہ کبھی بھی آپ کو ڈیفالٹ نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو دینے ہی دینے تھے لیکن وہ آپ کو دبا رہے تھے کہ آپ سے کوئی باتیں منوالیں جو نہیں منوال سکے اب سوال دوسرا آپ نے یہ کہا ہے کہ جو انتخاب جو ہے شہباز شریف جو ہے خصوصا جھوٹ بولنے کے بڑے مائر ہیں میرا دوست رہا ہے ایک دمانے میں اور اس کو جو ہے ایک دمانے میں جو دو فرق وزیراعظم بنانے میں میرا بڑا اہم کردارہ اور کبھی بھی آج تو اس نے شکریہ دنی کیا جو میں نے شکایت بھی بہت دفعہ کی ہے صحیح اچھا جی آپ بحث یہ نہیں کریں بحث یہ ہے کہ وہ کہ الیکشن وقت پہ کرا دیں گے یہ الیکشن وقت پہ آج الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ وقت پہ نہیں ہو سکتے بلکل ایسے ہی ہے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یہ چار مہینے تو لگیں گے ہلکا نہیں ہلکا بندیوں میں انہوں نے پوری دے دیا دے دیا کہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ کے تحت کیا گیا ہے نئی مردوں شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی رنمان ہوئی ہے آبادی بننے کی وجہ سے حلقوں کے ازدہ کی سطح میں تبدیلی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ساتھویں مردوں شماری کے بعد بیس ہزار پچاسی نئے سینس بلوک پہ بڑے اور کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ٹھیک اس سینسز پہ مرزا صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا عبداللہ گل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جیساں کہ ابھی مرزا صاحب ہی بات کر رہے تھے کہ الیکشن وقت پر ہونا تو اب یہ چیز کلیر ہو گئی ہے کہ دو ہزار تئیس میں تو الیکشن نہیں ہوں گے لیکن جیسے سابق وزیراعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ منڈیٹ ملا تو نواز شریف ہی وزیراعظم ہوں گے اس پہ کیا کمنٹ کرنا چاہئے ہیں انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ اگر منڈیٹ ملا یعنی کہ منڈیٹ تو نہیں مل رہا جب ان کو منڈیٹ ملا تھا جب وہ وزیراعظم تھے پوچھنے والا سوال تو یہ ہے کہ ان کے بھائی تب کیوں نہیں آئے وہ تمام ڈیٹس جو ہیں شہباز شریف صاحب کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اب نواز شریف صاحب کا دل جو ہے وہ مغرب کی طرف لگ گیا ہے اب وہ مشرق کی طرف نہیں آئیں گے وہ جو نہیں نظر آ رہا کہ وہ نواز شریف صاحب آپ واپس آ سکیں گے ان کو آنا بھی نہیں چاہی کیونکہ یہ جو ملک ہے یہ بانچ نہیں ہوا اس کے اندر بہت اچھے لوگ موجود ہیں صرف دیکھنے والی بات ہے ابھی مرتضی صاحب انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ نوے دن میں ہوں یا مارچ میں ہوں الیکشن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی کہ یہ بات آگے جا رہی ہے کیونکہ جب مارچ کی باری آئے گی تو کوئی نہ کوئی قانونی اس کے اندر ہچ آ جائے گی اور یہ تو توالت پکڑتا چلا جائے گا اصل بات یہ ہے کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اگر سسٹم کو آپ نے جو ہے وہ سہارا دینا ہے تو پھر آپ کو انشاث کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے اچھے لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا عوام الناس کی حالت ازار کو بہتر کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے پاکستان کا جو ایک دنیا کے سامنے ایک امپریشن ہے اس کو آپ کو بہتر کرنا پڑے گا اور پاکستان کو ایک آزادانہ اور خودمکتارانہ پولیسیاں اپنانی پڑیں گی شارہ کا شارہ آپ اداروں کے اوپر معاملات نہیں چھوڑ سکتے اصل بات یہ ہے کہ شہسی نظام پر سے لوگوں کا جو اعتبار ہے وہ اٹھ چکا ہے اب ہمیں نئے چہرے تلاش کرنے ہیں اور جب تک وہ نہیں آئیں گے آپ اسی طریقے سے ایک اندھے کوئیں کے اندر جتنا چکر لگائیں گے آپ کو اندھیرہ ہی ملے گا آپ کو اس کے اندر روشنی نہیں نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا آپ کا بھی پوائنٹ آگیا ہے اماناللہ کنرانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے سر آپ سے بھی جانا چاہیں گے شہباز شریف کے بطور وزیراعظم سابق وزیراعظم کے نسبت کیسی کارکردگی دیکھی آپ نے دیکھیں دی اس وقت تو اگر بات کرنا ایسا ہے جیسے مردے کو لٹھیں مارنے والی بات ہے شہباز شریف میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوں اگر یہ حقیقت مدینہ سے رکھنی چاہیے جس قسم کے حالات دوزار بائیس میں تھے جس طرح کی پولیٹیزیشن تھی جس طرح پولیٹیکل اکٹیمائیزیشن جس طرح ایک پرائم منس سے خیلال کرنا میں آئے کنڈشن نکال دوں گا امریکہ میں بیعت کر اپنی مخالفین کو دھمکیے دینا بجائے اس کے کوئی معاشی پرگرام جو معیشت کا حال ہوا اور معیشت آج کا نہیں ہے میں تو پاکستان تو اس وقت دوبا تھا جب آپ کے سیونٹی میں آپ لوگ تو چھوٹے ہیں آج کی بات سوچنے نوے دن میں کیوں نہیں ہوئے آپ نے کبھی کیوں نہیں پوچھا کہ تئیس سال میں کیوں نہیں ہوئے تین تالیس سال پازہ دونے اور آپ نے سکر تک نہیں پوچھا ایکشن کیوں نہیں ہوئے اور یہاں پر ابھیو خان کے مہاشراللہ بھی چلتا رہا اور یہاں پر آپ کو بیلیٹیر کرتی رہی اور اس کے بعد آپ کا یہاں کھان کا مہرشلہ جلا آپ پھروز مشرف کا مہرشلہ جلا یہاں پر سیاسی نظام تو رہا ہی نہیں ہے نوے دن آج یاد آیا پہلے کیوں گی یاد آیا کہ پہلے اس طرح یاد کرتے تو آج ہم کسی گردہ میں نہیں پھتے تو یہ معیشت اگر خراب ہے تو شعبہ شریف کی وجہ سے نہیں ہے میرے نظرین یہ اتصال سلسل ہے کنشتہ چیتر سال کے کبھی ہم امریکہ کی جنگ لڑتے ہیں کبھی ہم روس کے خلاف لڑتے ہیں کبھی ہم اسلامائیزیشن کو پھیڑاتے ہیں کشمیر میں ہم ٹانگڑاتے ہیں افوانستان میں ہماری پریزنٹ ہے یہ سارے چیزیں ہم کریں گے تو ہمیں یہ مسائل دیکھنے پڑے گے ہم ایک قوم نہیں ہیں ہم اپنے آپ کو منتشر کر رہی ہے ہم نے اب پہلے قوم بننا ہے ایک بننا ہے اور مل کر چلنا ہے ہمیں مواشیر زرداری امران خان کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے ملک اور قوم کو رکھنا چاہیے نواشیر کا اور نہیں تو کم سے کم ملک کے اندر پوزیٹیو انسانس رہا ہے کہ ترقیاتی جو عمل ہے لوگوں کو ایک اعتماد ہوتا ہے اس وقت ملک کا جو بزنس کا ملوتی ہے وہ نواشیر کو اعتماد کرتا ہے اس طرح ملکیں جو ترقیاتی عمل ہیں وہ اس کے دور میں وہ ہے وہ پرویز اس کے دور میں بنے ہیں میں سمجھتا ہوں اس عمل کو دیکھ کر نواشیر کا وقت ہے وہ ایک وقت نواشیر کو ملنا چاہیے اور وہ چیز کو آگے اٹھا ہے ورنہ زیروز میں نئے لوگ نہیں اٹھا سکتے نئے لوگ دبی کیا ٹکر کیے ان میں کیا کرامت ہے جنہوں کر دیں ٹھیک ہو گیا مالنہ کنانی صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آگیا ہے ذرا پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں کیا شہباز شریف کی سابق وزیراعظم کی نسبت ہر شعبے میں کار کردگی زیادہ اچھی رہی ٹوالف پرسنٹ کو لگتا ہے جی ہاں جبکہ ایٹی ایٹ پرسنٹ اس کی نفی کا رہے ہیں سابق وزیراعظم کی نسبت